مشرقی علوم کی ترویج کے لیے 1865 میں انجمن پنجاب کا قیام عمل میں لائے گیا اور اسی انجمن کی کاوشوں سے 1869 میں یونیورسٹی کالج لاہور قائم کیا گیا اگلے ہی سال 1870 میں اس کا نام تبدیل کر کے پنجاب یونیورسٹی کالج رکھ دیا گیا 1880 میں برطانوی حکومت اورینٹل یونیورسٹی کے قیام پر امادہ ہوئی جبکہ 1882 میں گورنر پنجاب لیفٹینن سر ڈانلڈ میکلوڈ نے باقاعدہ پنجاب یونیورسٹی کے قیام کی منظوری دے دی 1882 کے پہلے وائس چانسلر سر جیمز بریڈ وڈ لائل سے لے کر 1932 تک تمام وائس چانسلرز بغیر تنخواہ کے عزازی طور پر کام کرتے رہے اور 1938 میں خان بہادر میاں افضل پہلے تنخواہ دار وائس چانسلر مقرر ہوئے 1899 سے لے کر 1904 تک اورینٹل کالج میں علامہ محمد اقبال ریڈر رہے جبکہ 1949 کے پہلے کانوکیشن میں وزیر اعظم لیاقت علی خان کو اللڈ کی عزازی ڈگری دی گئی پنجاب یونیورسٹی سے ہر گوبند خورانہ ڈاکٹر عبدالسلام اور سبرہ مہنن چندر شیکر نوبل انام یافتہ ہیں پنجاب یونیورسٹی کا دوسرا کیمپس 1957 میں قائد اعظم کیمپس کے نام پر کینال روڈ پر بنایا گیا اس وقت پنجاب یونیورسٹی کی تیرہ کلیات میں تیس ہزار سے زائد طلبہ و طالبات زیر تعلیم ہیں پنجاب یونیورسٹی میں اس وقت ایک ہزار فیکلٹی میمبران اور ساڑھے پانچ ہزار ملازمین خدمات سرانجام دے رہے ہیں شہر لاہور کی 130 برس پرانی پنجاب یونیورسٹی نے کومی اور بین الاقوامی شورت کے حامل سیاستدان، سائنسدان اور ماہر امرانیات و سماجیات پیدا کیے ہیں جامعہ پنجاب کی ان خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا کیمرمن زامین عباس کے ساتھ اکمل سومرو سٹی فورٹی ٹو